موسیقی وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیاس خان کی اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں الطاف شاہ کی حراستی قتل کا فورنگ نوٹس لینے کی اپیل اپنے خصوصی بیان میں وزیراعظم سردار تنویر علیاس خان نے کہا سردار تنویر علیاس خان نے کہا کہ امریکہ روز فرانس برطانیہ جرمنی سمیت یورپی ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ کشمییوں کی آواز کو سنیں ملاقات میں وزیراعظم کی جانب سے ادارے کو فعل بنانے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی سی ای اے جے کے رولت سپورٹ پرگرام عمر شہزاد جرال نے وزیراعظم کو ادارے کے قیام کے اخراز و مقاصد موجودہ صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل سمیت مالی مشکلات کے حوالے سے وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی وزیراعظم نے مختصر ترین عرصے میں رولت سپورٹ پرگرام کو فعل بنانے اور اس کے جملہ زیر التباہ معاملات کو بدریک احسن یکسو کرنے پر سی ای او کی کارکردگی پر اتمنان کا اصحار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ ادارے کو فانڈز فراہم کیے جائیں گے سپیکر چودری انوار انہا کی زیر صدارت آزا جمعہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس نیلم جاگران جیب حادثہ میں شہید ہونے والے افراد کے بلند یہ ذرچات کے لیے ایوان میں فاتحہ خوانی کی گئی اجلاس میں وزرائے حکومت و میمران اسمبلی کی جانب سے پیش کی گئی قراردادوں کو اتفاہ کے رائے سے منظور کر لیا گیا قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں قراردادوں پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر الیمنٹری انڈ سکینڈری ایڈوکیشن دیوانیلی خانچکتائی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر ہم سب ایک ہیں عمران خان کا دورہ مظفر آباد کشمیریوں سے اظہاری جہتی کے لیے تھا پاکستان میں جو بھی حکومتیں آئیں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا امیٹی بنائی جائے جو مسئلہ کشمیر پر کام کرے میمبر اسمبلی پیرم حضر صحیف شاک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ہندوستانی مزانی کے خلاف ٹٹے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ اور او آئی سی کہاں ہیں صدر ریاست بیریسٹر سلطان محمود چودری کا دورہ امریکہ صدر ریاست 16 اکتوبر کو نیو جرسی میں جل سیام سے خطاب کریں گے صدر آزا جمعہ کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری امریکہ کے مختلف ریاستوں کے دورے کر رہی ہیں سلسلے میں وہ 16 اکتوبر پر روز اتواز شام 6 بجے امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے جس میں وہ مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحات سمیر اپنے حالیہ دورے امریکہ پر اظہاریں خیال کریں گے اپوزیشن جتنا مرضی و اویلہ کر لے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی حکومت پان سال پوری کرے گی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی حکومت 32 سال بعد بلدیاتی انتخابات کروا کر اعتدار نشلی سطح تک منتقل کرے گی چیئرمین معاینہ و عمل درامت کمیشن سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی آزاد کشمیر راجہ منصور خان نیجر ٹی وی چینل کے پروگرام میں سارے خیال کرتے ہوئے راجہ منصور خان نے کہا کہ مساجد کو بجلی کی فراہ میں مفت کرنے جا رہے ہیں چار سو چھیانوے معلمین قرآن اور سیکڑو آئی ٹی مرازمین کو مستقل کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم عوامی مسائل حل کرنے کے لئے سرگر میں عمل ہیں گوڈ گورننس کے نفاظ کے لئے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہوں گے اور ریاستی امور میں بہتری آئے گی تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس صداقت حسین راجہ نے کہا کہ جسٹس عبدالمجید ملی کا بحیثیت پانچ عدالت آلیہ دورہ مثالی تھا وہ بحیثیت وکیل اور سیاستدان بھی مثالی شخصیت تھے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے عدالت آلیہ آزا جمہو کشمیر کے سرے احتمام تازیتی ریفرنس میں جسٹس خالد رشید چوہدری بھی موجود تھے روکن آزا جمہو کشمیر قانون ساز اسمبلی اوف فوکل پرسن کو حال اپ پروجیکٹو چیئر پرسن وزیراعظم ٹاسک فورس پروفیسر تقدیز گیلانی وزیراعظم آزاد کشمیر کی ترجمان مقرر پروفیسر تقدیز گیلانی کے ترجمان حکومت بننے کے بعد پروفیسر تقدیز گیلانی کے بطور ترجمان وزیراعظم تقرری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے وزیراعظم سردار تنمیر علیہ آزا خان کا انتہائی دانشمندانہ اور بہترین فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے پروفیسر تقدیز گیلانی باصلائیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ میمبر قانون ساز اسمبلی ہے جو بین القوامی فورمز پر کشمیریوں کی نمائندگی کر چکی ہیں پروفیسر تقدیز گیلانی کا شمار آزاد کشمیر کی ان چند خواتین میں ہوتا ہے جو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے تحفظ اور سنف نازو کو با اختیار بنانے کے لیے سرگر میں عمل رہی ہیں پی آئی ڈی کمپلیکس مظفرباد میں محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائن اکاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل اطلاع راجہ اظہر اقبال کا خطاب محفل ملاد میں سابق سیکرٹری حکومت راجہ رزاک ڈائریکٹر محمد بشیر مرزا شہزاد راٹھور دیت پزیر عباسی اور افسران اطلاع نے شرکت کی محفل ملاد سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اطلاع نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمرہ کی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں کمیشنر مظفرباد ویجن مسعود الرحمان کی زیر صدارت وزیر آزم کے احکامات جاریت رکیاتی منظبجات اور مظفرباد شہر کی تزین و آرائش کے حوالے سے اجلاس دار الحکومت کی تزین و آرائش سے متعلق اہم فیصلہ جات اجلاس میں نلوچی سے پترین پروجیکٹ کے مابین روڈ سے نیچے اور دریہ تکی زمین کو بطور وائرلائز کینٹری نوٹیپائی کرنے اور تھیوری پارک اور ملکہ علاقے میں وارٹر اسپورٹس کا جامع منصوبہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا کمیشنر نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمہ جات وزیر آزم آزاد کشمیر کی احکامات پر عمل درامت کے لیے فوری طور پر کام شروع کرے اس سلسلے میں انتظامیاں مکمل معاملت کرے گی موسیقی